سلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز میں آئی جی پنجاب انام غنی سے انٹی نورکوٹک فورس کمانڈر پنجاب برگیڈر راشد بنہاس کی ملاقات آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ اے این ایف اور پنجاب پولیس کے مشترکہ آپریشنز کی کامیابیوں کے پیش نظر انہیں مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے پنجاب بھر میں اے این ایف کو انصداد منشیات آپریشنز کے دوران مکمل پولیس سپورٹ ترجیحی بنیادی پر فرام کی جائے چون سہالہ اور ملتان کے ٹریننگ کالجز میں اے این ایف ماہرین کا ایک خصوصی لیکچر ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے منشیات کے نائن سی کے مقدمات کے ملزمان کی تمام تر تفصیلات اے این ایف کے ساتھ شیئر کی جائے تعلیمی اداروں اور ہوسٹلز کے گرد و نواح میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر خاص توجہ دی جائے اے این ایف فورٹس کمانڈر پنجاب برگیڈر راشد بنحاس نے کہا کہ پنجاب پولیس کے آئیٹی پروجیکس جدید پولیسنگ کے حوالے سے بین القوامی سٹینڈرڈ کے براور ہیں آئی جی پنجاب انام غنی کا نینکانہ صاحب میں سات سالہ بچی کے مبینہ اغواہ کے بعد قتل کا نوٹس آرکیو شیخ اپورا سے واقعی کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد اجڑل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حب ایس ایس پی انویسٹیگیشن لہور منصور امان رات گئی اچانک تھانا لوئر مال اور بھاٹی گیٹ پہنچ گئے انہوں نے حوالاکیوں سے ملاقات کی اور سہولیت بارے دریافت کیا تھانے کے ریکارڈ ریجسٹرز بھی چیک کیے گئے انچارل انویسٹیگیشن لوئر مال اور بھاٹی گیٹ کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی حدایت گلبرگ پولیس لاہور نے جپٹا گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، نو موبائل فانز اور اسلحہ برامت ملزمان لاہور کے مختلف مقامات پر سنیچنگ کی وارتات کرتے تھے گینگ کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ٹک ٹوک پر اسلحہ کی نمائش کرنا مہنگا پڑ گیا ٹک ٹوکر گرفتار، نشتر کالونی لاہور پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم اسامہ گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے اسلحہ برامت مقدمہ درج انویسٹکیشن پولیس لوہاری گیٹ لاہور نے بلالی چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے موبائل فانز، نقضی اور دیگر قریمتی اشیاء برامت ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں چوری کے متعدد مقدمہ درس تھے انچارج انویسٹکیشن لوہاری گیٹ سعید وفا علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا گجرامالا پولیس کی کارروائی پرینگ کے نام پر خواتین کو حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار مقدمہ درج گوجر خان راولپنڈی پولیس کی اہم کارروائی ہوای فائرنگ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے والا ملزم ناصر علی گرفتار ملزم سے رائفل برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا دیا ڈی پیو راجنپور فیصل گلزار کی کرائی میٹنگ ایس پی انویسٹیگیشن راجنپور اور زلہ بھر کے ایسے چوز اور ایس ڈی پیوز کی شرکت میٹنگ میں ایسے چوز اور تفتیشی افسران کی پرفارمنس اور کرائیم کی صورتحال کا جائزہ لیا دیا یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائیت www.psea.tv موسیقی